بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نحیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میں آپ سے ہنٹر بیف کی بلکل آثنتک ریسپی شیئر کروں گی جو بلکل سمپل وے میں بنتا ہے اور بہت بہت ہی یہ نرم بنا ہے یہ اندر سے یہ دیکھئے بہت اچھی طرح سے یہ گلہ ہے ہنٹر بیف کو آپ مختلف طریقوں سے سرف کر سکتے ہیں آپ ان کے سینوچز بنا سکتے ہیں ان کے برگرز بنائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے بچے ہنٹر بیف کو فرائی کروا کے روٹی کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں فرائی کر کے بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے میری اس ریسپی کو تو چلیے فٹا فٹ سے ہنٹر بیف کو بنانا شروع کرتے ہیں تو ہنٹر بیف بنانے کے لئے میں نے بیف کے یہاں پر دو بڑے پیس لے لی ہیں تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ کلو کے یہ پیس ہوں گے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا اس کے اوپر جتنی بھی چکنائی تھی چربی تھی وہ تار لیے اور اچھی طرح سے ان کو میں نے دھو لیا تھا اس کے بعد چھنے میں رکھ دیا تھا تاکہ پانی ان کا اچھے سے نہیں چڑ جائے اب ان کے اوپرنا ہم چوری کی مدد سے اس طرح سے کٹ لگائیں گے تو مختلف جگہ میں اس طرح سے ہم ان کو پرک کر لیتے ہیں بیف کو دوسری طرف سے بھی ہم کریں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ پرک ہو چکا ہے یہ پیس یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو چوری کی مدد سے کٹ لگا دینے ہیں تو دوسرے والے پیس کو بھی میں اسی طرح سے چوری کی مدد سے کٹ لگا لیتی ہوں تو دونوں پیسز کو میں نے اچھی طرح سے کٹ لگا لیا چوری کی مدد سے اب ہم نے اس کے اوپر دھاگا باننا ہے دھاگا ہم نے اس لئے باننا ہے تاکہ ہمارا جو ہنٹر بیف ہے نا وہ بکھ رہے نا اور سمٹر ہے اچھا میں یہاں پر جو ہے نا آم والا جو ہمارے پر سیٹ موجود ہوتا ہے نا وہ بان رہی موٹا والا دھاگا میں پاس موجود نہیں تھا اس لئے میں یہ پتلا والا جو باریک والا ہوتا ہے نا گھروں میں عموماً وہی بان رہی اگر آپ کے پاس موٹا والا موجود ہے تو آپ اس سے بان لیگا اس سے زیادہ آسانی ہوگی آپ کو تو بس دوسرے پیس میں بھی میں نے اچھی طرح سے دھاگے کو لپیٹ لیا ہے اور یہ دونوں پیس جو ہے نا ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں تو چلی اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بڑا باو لے لیا اس کے اندر اب ہم اس کے میرینیشن تیار کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پر دو کھانے کے چمچ لے لیا ہے لیسن اڈرک کا پیسٹ اس کے بعد اس کے اندر جائے گا کالی میرچوں کا پاوڈر تو یہ دردرہ سا کوٹ کرنا میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے تقریباً ڈیٹھ سے دو کھانے کے چمچ اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی نمک نمک بھی میں نے دو کھانے کے چمچ بھر کر اس کے اندر ایٹ کیا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں ہاف کپ ڈالوں گی سویا سوس سویا سوس ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جائے گا سرکا سفید والا سرکا ہوتا ہے نا وہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں تقریباً ایک کپ اب ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو چمچ کی مدد سے میں نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب اس کے اندر جائے گا پانی تو ایک گلاس پانی اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں تو بس اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اپنے پیسز جو بیف کے پیس ہم نے دھاگے میں لپیٹے ہوئے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے میں نے دونوں پیسیز اس باول کے اندر ایٹ کر دیئے ہیں اور اس کو میں ہلکا سا پریس کروں گی تاکہ یہ پانی میں ڈپ ہو جائے تو بس اب پانچ پانچ گھنٹے کے وقت میں ان کو پلٹتی رہوں گے اور تقریباً دو سے تین دن آپ نے یہ پروسیس لازمی کرنا ہے اگر تین سے چار دن کریں گے تو زیادہ اچھا ہے لیکن کم سے کم بھی دو دن تو آپ یہ پروسیس ضرور کیجئے گا تو بس اب اس کو میں کور کر لیتی ہوں اور فریج میں رکھ دوں گی اور پانچ پانچ گھنٹے کے وقت کے بعد ان کو میں پلٹتی رہوں گی اور دو دن میں کم از کم اس کو فریج میں رکھوں گی تقریباً دو دن ہو گئے ہیں پیسیز کو فریج میں رکھے ہوئے اور میں ساتھ ساتھ ان کو پلٹتی بھی رہی ہوں اور یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ میرینیٹ ہو چکے ہیں پیسیز ہمارے یہ دیکھئے اور ان کا کلر بھی کافی چینج ہو چکا ہے بس یہاں پر ہمارا پہلا سٹیپ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آئی اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیے ایک کڑھائی آپ چاہے تو کوئی پتیلی بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں ایک کے کر کے نا اپنے یہ پیسیز بیف کے ڈال دوں گی تو یہ دیکھئے ایک پیس میں نے رکھ دیا ہے دوسرا بھی رکھ دوں گی اور باقی جو پانی تھا نا جس میں یہ میرینیٹ ہوکر رکھے ہوئے تھے ہم نے یہ سارا پانی بھی اس کے اندر میں ڈال دوں گی پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دار چینی تو یہ دو چھوٹے ٹکڑے دار چینی کے تھے یہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے بس اب اس کو میں کور کروں گی اور میڈیم آنچ میں نے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تب تک پکاؤں گی جب تک اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا اور بیف ہمارا اچھے سے گل نہیں جاتا تو یہ دیکھئے کچھ دیر ہو گئی ہے اس کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ اور پانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا نا ریڈیوز ہونا شروع ہو گیا ہے اور جو یہ بیف کے جو پیسز ہیں نا یہ بھی تھوڑا شرنک ہونا شروع ہو گیا ہے تو بس اب اس کو ہم مزید پکائیں گے تقریباً اس کو انا ٹوٹل ٹائم لگے گا دو سے ڈھائی گھنٹے اور یہ مکمل طور پر اچھی طرح سے گل جائیں گے اور پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا تو بس میں ایک دو دفعہ نہ اس کو اس طرح سے ٹرن بھی کر لوں گی ویسے اتنا ضروری نہیں ہے اس کو اس طرح پلٹنا لیکن میں پھر بھی اس کو دو سے تین دفعہ نہ پلٹتی بھی رہوں گی اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو میں کور کر لیتی ہوں اور کور کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے کوک کروں گی تو یہ دیکھئے پانی ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے اور بیف بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا چینج ہو گیا ہے اوپر ہلکہ سا گولڈن کلر آ چکا ہے تو پھر اس ٹائم پہ اس کو ہمیں سٹیم کرنے کی یا پھر ہمیں مفردہ پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ دیکھیں ہمارے جو یہ پیسیز ہیں ان کو اچھی طرح سے کلر بھی آ چکا ہے اور یہ گل بھی چکے ہیں تو بس یہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس کے پاس ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو بیف ہمارے اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں اور ان کو میں نکال لیتی ہوں یہاں پر ایک کٹنگ بورٹ کے اوپر اس طرح سے اور اس کا جو اب تھرائیڈ ہے جو دھاگہ ہم نے باندھا تھا وہ اب ہم اتار لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ اتار لیں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ کینچی کے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے سارا دھاگہ جو ہے وہ میں نے اتار دیا ہے بیف کے اوپر سے تو چلیے اب ہمارا بیف جو ہے بلکل ریڈی ہے سرونگ کے لیے آئیے اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارا بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سا ہنٹر وی بن کے تیار ہے اور بلکل آثنتک ریسپی میں نے آپ کو دی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن ہے اندر سے بہت سوفٹ ہے جوسی ہے ٹینڈر ہے سب کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا تو یہ دیکھئے اتنا اچھا یہ گلاب ہے کہ یہ ہلکا سا ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ رہا ہے یہ دیکھئے اور ٹیسٹ میں تو یہ اگتم لا جواب بن ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بسم اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیحت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو می کچن آج میں آپ سے شیئر کروں گی بیف سٹیکس وید پیپر ساوس کے ریسپی جو بلکل ریسٹرن سٹائل میں بن کے تیار ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا بلکل ایزی وے میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کو اس کو بنانا اور بھی آسان ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے جب آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے کریں گے تو کوئی بھی یقین نہیں کر پائے گا کہ اس کو آپ نے گھر میں بنایا ہے ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ آپ نے کسی بڑے اچھے ریسٹرن سے اس کو منگوایا ہے تو آپ نے ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بیف سٹیکس وید پیپر ساوس کو بنانے کی لیے کوٹ لیا ہے آپ چاہیں تو گرائنڈر میں یا پھر کسی شاپر میں ڈال کے بھی اس کو کوٹ سکتے لیکن اس کو اسی طرح سے موٹا کوٹا ہو ہونا چاہیے تو بس کالی مرچوں کو میں نے کوٹ لیا اس کو ایک طرف رکھ دیتی ہوں تو چلیے اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے بیف کے ٹکڑے لے لیے تھوڑے نورمال سائز کے میں نے لیے نمک ڈالنے کے بعد جو ہم نے کالی مرچے کوٹی تھی نا موٹی موٹی وہ ڈال دیں گے اس کے اوپر اس کا جو ٹیسٹ اسی کالی مرچوں کا نکلے گا اور ہم نے تازی پی سی بھی اس کے اندر ڈالنی ہے اور جب ہم اس کو موٹا کوٹیں گے تو اور بھی اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو میں نے سائیڈ چینج کر لیا اب اس کے اوپر میں دوبارہ سے نمک لگاؤں گی تھوڑا تھوڑا اور کالی مرچے لگا دوں گی اس طرح سے اب کالی مرچوں کو آپ اپنی ٹیسٹ کا اکورڈنگ بھی لگا سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو دونوں سائیڈ میں میں نے کالی مرچ نمک اچھی طرح سے لگا دیا تو بس آدھے گھنٹے کے لیے ان کو میں میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو آدھے گھنٹہ ہوں گے بیف کو میرینیٹ ہوئے اب یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کا میں ڈال دوں گی اویل یہاں پر میں نے ون تھرڈ کب اویل کا سامال کیا اس کے ساتھ ہی میں اس کے ڈال دوں گی بٹر ایک کھانے کا چمچ بھر کر اور اب دونوں چیزوں کو اچھے سے میکس کروں گی پھر ایک ایک کر اس کے اندر ہم اپنے بیف کو یہ سکتے ہیں اویل بیس کے اوپر اس طرح ڈالتی جاؤں گی تو پانس سے چھ مینٹ ہو گئے ایک طرف سے اس کو پکتے ہوئے اب اس کی سائیڈ ہم چینج کر لیتے ہیں اس طرح سے اچھا اس میں گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو کوک کریں گے اب دوسری سائیڈ سے بھی میں اس کو چھے سے سات مینٹ کے لیے نا لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے اور ساتھ ساتھ اویل بھی اس کے اوپر ڈالتی جاؤں گے اس طرح سے تو ٹوٹل اس کو 12 سے 13 مینٹ لگے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی زبردستہ بیف سٹیک تیار ہو گیا تو بس اب ان کو نکال لیتی ہوں میں ایک پلیٹ میں ان کو نکال کے میں ایک طرف لگ دوں گی اور اسی پین میں ایک کھانے کا چمچ بٹر اور ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد آدھا کھانے کا چمچ چوب گارلک میں ایٹ کر رہی اس کے اندر اور اس کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا سا فرائی کریں گے ہم اس کو جیسے ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگے گی لیسن کی اس کے اندر میدہ کریں گے تو ایک کھانے کا چمچ میں اس کے اندر میدہ کر دیا اور اس کو میں لو فرائی میں پکاؤں گی تب تک جب تک اس میں بھینی بھینی سی خوشبو نہیں آنے لگتی اس کا کچھا پن ختم نہیں ہو جاتا دیکھ اس طرح لگتار چمچ چلاتے ہوئے میں اس کو پکا رہی میدے کو ایک میٹ کے لیے میں لو فلی میدے کو پکا لیا اس کے نام ایٹ کریں گے کٹی بھی کالی میرچ ایک چاہ کا چمچ اور اس کے بعد اس کو بھی مکس کر لوں گی چھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں یخنی ایٹ کریں چکن کی یخنی میں اس کے اندر ریٹ کروں گی آپ کے پاس موجود نہیں تو آپ چکن پاودر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو بھی مکس کر لیتی ہوں میں تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس کے اندر جائے گا دودھ تو میں ایک کپ دودھ کا استعمال کر جائیں بس اس کے در تھوڑا میں نمک کر دی اس کے بعد س میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون اب ان دونوں چیزوں کو بھی میں اچھی طرح سے mix کروں گی اور لگتار چمہ چلاتے وے اس کو پکاؤ گی اس کو پکاتے وے دقریبا دو سے تین میٹ ہو گئے مجھے اور یہ دیکھ ہے ساوس ہماری گاڑی ہو گئی ہے بلکل سموذ سی بنی ہے کیونکہ ہم نے لگتار چمہ چلایا تو ساوس ہماری بلکل ریڈی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیتی ہوں دوسری طرف میں دوسرا پین لے لیا ایٹ کروں دو ڈو ٹی بے سپون مکس ویجیٹیبل آپ اپنی پسن کی کوئی بھی ویجیٹیبل لے سکتے ہیں میں نے پھول کو بھی لیا گاجل لیا شملا میچ لیا اور آلو لے لیا آلو کو میں ہلکا سا بوائل کر لیا پہلے کالی میچ اور نمک ڈالوں گی اوپر تھوڑا سا اور اس کو میں stir ہماری بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشس سی بیف سٹیک سوز بن کے تیار ہے بلکل ریسٹر سٹین میں بن کے تیار ہو ہے بہت ہی ٹیسٹی بن ہے آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے پوری امید ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ ضرور پسند آئے گا اپ گیس کیا گیس کو سرف کریں گے تو یقین ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ آپ نے گھر میں بنائے تو ضرور آپ نے ٹرائی کرنا مجھے فیڈ